ویلکم بیک شہنامے کا بقاعدہ غاز کریں گے اور سب سے پہلے خبر دیں گے آپ کو کہ لیک بیو ٹریک اسلام آباد میں ایک غیر میاری گاڑیوں اور زخمی شہریوں کی شکایت پر میٹرو ون نیوز کی طرف سے ڈی سی اسلام آباد کے سامنے اٹھانے کے بعد ڈی سی کی ہدایت پر اے سی ایل سعید کا ایکشن رپورٹ انجم ستی نمائندہ اسلام آباد کل لیک بیو پارک فرمولا ون ریسنگ ٹریک پر غیر میاری ریسنگ گاڑیوں اور شہری کے زخمی ہونے کے معاملے کو میٹرو ون نیوز کی طرف سے اٹھایا گیا تھا اور ڈی سی اسلام آباد کو اس معاملے سے اگاہ کیا گیا تھا جس پر فوری نوٹس لیتے ہوئے ڈی سی اسلام آباد نے اے سی سیکیٹریٹ انیل سعید کو اس پر ایکشن لینے کی ادائیات جاری کی تھی اس پر اے سی انیل سعید نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ٹریک انسامیہ کو وارننگ جاری کی اس حوالے سے جب میٹرو ون کی طرف سے انیل سعید سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا ماند ویریس کمپلینٹس روم میڈیا وہی ٹک کاغنیزنس آف ایٹ اور ہم نے یہ کیا کہ یہ جو لیک ویو پاک ہے وہاں پہ فارمولا ریسنگ ٹائپ کے ایک ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے اور اس میں یہ تھا کہ کچھ سیپٹی میشیرز کے حوالے سے کمپلینٹس آ رہی تھی جس میں میں یہ پتہ لگا کہ یہاں پہ کچھ اس طرح کے واقعات بھی ریپورٹ ہوئے جس میں کہ کچھ لوگوں کی انجرد ہونے کے اطلاع ملے تو بیگ دی اسی اسیسٹرم کمیشنر سیکریٹریٹ میں نے اس کو ویزٹ کیا اور ان کے ستینڈر اور پرسیجرز کو ویریفائی کیا ان کے سیفٹی میشیرز کو چیک کیا اور جہاں پہ کچھ مجھے اس میں فلاوز نظر آئے تو ان کو ان پہ ڈیریکشن دی گئی اور وارنگ دے گئی ان کو کار گیا کہ یہ اس کو فیوچر میں بہتر کریں تو یہ ام نے ایک 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 ایکشن لیا ہے اور اس کو ہم فردر بھی منٹر کریں گے ان فیوچر بھی اور اگر اس طرح کسے کوئی بھی ہم دیکھ ہنجم ستی میٹرو ون نیوز اسلام آباد اور یہاں پر آپ کو بتائیں پاکستان تحریک انصاف داتا گنچ بکش ٹاؤن لاہور اسپورٹس اینڈ کلچر ونگ کے صدر چہدری رمضان کمبو کے بھانچے کی شادی کی تقریب ہونا خطی گئے مزید اس ریپورٹ میں ہے پاکستان تحریک انصاف داتا گنچ بکش ٹاؤن لاہور اسپورٹس اینڈ کلچر ونگ کے صدر چہدری رمضان کمبو کے بھانچے کی شادی کی تقریب لاہور کے نیجی ہوتل میں ہوئی شادی کی تقریب میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں نے شرکت کی جس میں میاں اسلام اقبال، میاں اکرم، ناسر سلمان، شیخ امتیاد، تارک سنہ باجوہ، اجاہ چودری، ملک عمر حیات شاہد سیفی، تاہر اقبال چودری، شاہد گجر، آسم مغل اور میاں محمود رشید نے شرکت کی اور دولہ دھرن کے ساتھ فوٹو سیسن بھی کروایا کیمرمن رانہ تاریخ کے ساتھ جمشید اکتا صدی کی میٹرو ون نیوز لاہور اور اب پھر شامل کریں گے کوٹ ادو سے تو آگہ کریں آپ کو کہ کوٹ ادو لاشاری والا جنگل میں آتش زدی کا واقعہ پیش آیا جس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب سید عثمان بزار نے نوٹس لے لیا ہے آگہ کریں آپ کو کہ کوٹ ادو جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے جنگل لاشاری والا پر باعثر افراد نے پچھلے ایک ماہ سے قبضہ کر کے جنگل سے سرکاری لکڑی چوری کرنے اور جنگل کو آگ لگانے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا راگ گئے باعثر افراد کے کارندوں کی طرف سے جو آگ لگائے گئے تو آگ نے خطرناک صورتحال اختیار کرتے ہوئے پانچ ہزار ایکڑ پر مشتمل جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جنگل میں موجود نایاب پر ان دو سمیں سینکٹو جانور بھی چل کر خاکستر ہو گئے آگ کی خبر سنتے ہی ایسسٹنٹ کمیشنر کوٹ ادو موقع پر پہنچ گئے راستہ نہ ہونے کی وجہ سے امداد ٹی میں موقع پر نہ پہنچ سکیں علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھاتے رہے اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ کوٹ ادو یاکوب سے جی یاکوب مزید اپڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے بلکل میں آپ کو بتاتا چلوں لشاہر والا جنگل جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا جنگل ہے پی ٹی آل کے ایم پی اشرف ریند جنگل پر قبضہ کر کے سسلے کاش کرنا چاہتا ہے ایک ماہ قبل اشرف ریند نے لشاری والا جنگل میں اپنا کیمپ لگا کر پچاس سے زیاد جو افراد بٹھا دیئے تھے ان لوگوں نے اشرف ریند کے کہنے پر جنگل کو آگ لگانے کے ساتھ جنگل میں سرکاری لکڑی کا چوڑی کا سلسلہ ہے شروع کر رکھا تھا اشرف ریند کے پرندوں نے جنگل کو آگ لگائی تو دیکھتے ہی دیکھتے آگ پورے جنگل میں لپیت کر رکھ دیا جنگل میں موجود نیا پرندوں سمیت سیپڑو جانور بھی سیپڑو جانور بھی بتائیے گا کہ اس وقت آگ پر کابو پالیا گیا ہے ٹھیک ہے یاکوب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اور اب خبر شامل کریں گے تھل سے تو آگہ کریں آپ کو کہ تھل میں مہنگائی کا جن بے کابو ہونے لگا ہے آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی نے شہریوں کی چیخیں ہی نکال دیں مہنگائی کے باعث عوام پریشان دکھائی دینے لگی ہے جبکہ انتظامیہ تماشائی کا کردار ادا کرنے لگی ہے ٹھل میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث خاص طور پر مزہور طبقہ مشکلات اور مایوسی کا شکار ہے تو دوسری طرف منافع خورو کے چاندی بھی ہو گئی ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث دو وقت روٹی کا گزارہ کرنا بھی مشکل بن چکا ہے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے غریب عوام کو خواب تو بہت دکھائے لیکن افسوس کے ساتھ ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا ٹھل کے شہریوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹھل میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر کنٹرول کر کے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمیشنر جام شورو کیپٹن ریٹائٹ فرید الدین مصطفیٰ کی سیرے صدارت سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سہمن میں حضرت لاز شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کے سات سو انہتر میں عرص مبارک کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلاس ہوا اجلاس میں تمام متعلقہ محکموں کی تیاری کا جائزہ لیا گیا اور انہیں انتظامات جل سے جل مکمل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر جام شورو کیپٹن ریٹائٹ فرید الدین مصطفیٰ نے کہا کہ کرونا کے باعث عرص مبارک کے ان نیکات کا تاحل کوئی ہتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے وبا کی تیسری لہر کا خدشہ بھی ساہر کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرص مبارک کی طرح تخریبات کو محدود کیا جائے تاہم ہتمی فیصلہ ان سی او سی کے جلاس میں دی گئے ہدایات کی روشنی میں حکومت سندھ کرے گی اور اب روح کریں گے پاک پتن کا تو خبرتیں آپ کو کہ پاک پتن پولیس کا جرائم پیشہ اناثر کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن متعدد مقدمات میں مطلوب سات ڈکیت گینگز کے چھبیس ارکان کو گرفتار کر لیا کیا ہے آگہ کریں آپ کو کہ ڈسٹرک پولیس آفیسر پاک پتن ملک جمیر زفر نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے متعدد مقدمات میں مطلوب سات ڈکیت گینگز کے چھبیس ارکان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے 21 لاکھ روپے مالیتی مال مسروع کا برامد ہوا انہوں نے بتایا کہ برامد مال میں ایک کار متعدد موٹر سائیکلیں اور بڑی تعداد میں جدید اسلحہ بھی شامل ہے ڈی پیو کے مطابق ملزمان پولیس کو ڈکیتی اور رہزنی کے متعدد مقدمات میں بھی مطلوب تھے اور اب خبر دیں گے آپ کو جھنگ سے تو بتائیں کہ جھنگ میں ٹرینوں کی بندی سے اس شہری سستی اور اسان سفری سہولیات سے محروم ہو گئے ہیں سو سال سے زیادہ پرانے سٹیشن ویران ہونے سے جہاں سفری سہولیات میسر نہیں ہیں اسٹیشن سے جلے تبکہ کا روزگار بھی متاثر ہے اور اسے منی جکشن کے طور پر جانا جاتا تھا اسٹیشن ماسٹر حاکم خان کا کہنا ہے کہ یہاں پر نوے کی دہائی میں چار ٹرینوں کی عام درافت تھی لیکن اب صرف یہاں ایک ٹرین چل رہی ہے اور اس سلسلہ میں محکمہ کو تحریری درخواست دیر سال کی جا چکی ہیں ٹرینیں چلنے سے بہترین ریونیوں بھی اکٹھا کیا جا سکتا ہے چار اپ سے چار ڈاؤن ٹرینیں ہیں یعنی چار اپ جاندین پیشاہ پنڈی سرگوڈا چار ڈاؤن سے ملتان کراچی بہابلپور خانپور دوزار بارہ جاگدے دوسرین دو بند ہو گئے دو رہ گئے ہیں ایک انتہیک سانتالی اپ اور ایک سچالی ڈاؤن ساندل ایلیمن اپ اور ٹوڈ ڈاؤن ہزارہ ایکسپریس یہ جب سے کرونا یا کرونا سے اٹھائی مارچ کو تقریب بنیے بند ہوئے ہیں اس کے بعد سے ہزارہ تو چلی ہے لیکن ساندل ابھی تک نہیں چلی شہریوں کو سفری مشکلات دار پیش آئیں ویئے سٹیشن سے جڑے کاروباری افراد بے روزگار ہو چکے ہیں اگر ٹرینیں چلا دی جائیں تو بلا شبہ شہریوں کو آسان سفری سہولی آدمی اثر آئیں گی یہاں پہ جنگ میں ٹرین کو سہولت بند ہونے سے بہت زیادہ کاروباری حالات بھی خراب ہیں غریب گروں کے چولے بند ہو گئے ہیں جنگ صدرہ سٹیشن پر سابقہ ٹرینیں بہال ہونے سے جہاں شہریوں کو سستی سفری سہولیات ملیں گی وہی حکومت کے خزانے میں کروڑوں کو ریونیوں بھی جائے گا کیمروہ مین شاہد وینس کے ساتھ ریاض سمیڈنگا میٹرو وان نیو جنگ اور اب رکھ کریں کہ کیہروڑ پاکہ کا تو آپ کو بتائیں کہ کیہروڑ پاکہ شہر میں نو سربازوں کا گروہ متحرک ہو گیا ہے پولس ملسیمان کو پکڑنے میں ناکام نظر آتی ہے کیہروڑ پاکہ میں نو سرباز نے بزرگ خاتون کو چکر دے کر سامان لوٹ لیا نوائی علاقہ مسہ کوٹا کے ریحیشی ظہور مائی بزار میں سامان لینے کے لیے آئے ہوئی تھی کہ بزار میں نو سرباز نے احساس کفالت پروگرام سے بارہ ہزار پر رقم دلوانے کا کہا کہا کہ آپ کا احساس کفالت پروگرام میں بارہ ہزار پر ہے ہوا ہے اور آپ کے بیٹے نے مجھے کال کی ہے کہ میری والدہ کو پیسے دلوا دے نو سرباز نے احساس کفالت پروگرام سے رقم نکلوانے کے بہانے فوٹو بنوانے لے گیا تصویر بنوانے کے بہانے مجھے کہا کہ احساس کفالت پروگرام والے اعتراض کر دیں گے اپنی بالیں اتار کر تصویر بنوائیں اور میری سونے کی بالیں اتار لیں ویرانے میں جا کر مجھے موٹر سیکل سے اتار کر فرار ہو گیا اسی طرح دوسری خاتون کنیز مائی کا کہنا تھا کہ مجھے بھی دو ماہ قبل نو سرباز نے چکر دے کر سونے کی بالیں اتار لیں تھی پولیس تھانا سٹی کو اطلاع دینے کے باوجود پولیس موقع پر نہ آسکی نو سربازوں نے دو ماہ قبل لوٹا لیکن آج تک نہ کاروائی عمل میں لائی جا سکی اور نہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے نو سربازوں کا گروہ جو ہے وہ شہر میں متحرک ہو چکا ہے لیکن پولیس جو ہے وہ خاموش اور بے بس سکھائے دینے لگی ہے پولیس کی خاموشی اور بے بسی شہریوں کے لئے سوالی نشان بن چکی ہے کیمرہ ٹیم ناصر اسلام کے ساتھ حسنین خارند میٹرو ور نیوز کیرور پکا اور اب خبر شامل کریں گے لوتھرہ سے دعا گہ کریں آپ کو کہ لوتھرہ میں مزیراعظم عمران خان کی گرین اینڈ کلین پاکستان شجرکاری مہم کے سلسلے میں پیٹرولنگ پوسٹ نوری لال کے انچارج ایسسٹنٹ سب انسپیکٹر آصف محمود نے پودھا لگا کر شجرکاری مہم کا آخاز کر دیا پیٹرولنگ پولیس کے دیگر افسران اور اہل علاقہ نے بھی کثیر تعداد میں پودھے لگائے آگہ کریں آپ کو کہ وزیراعظم عمران خان کی گرین اینڈ کلین پاکستان شجرکاری مہم کے سلسلے میں ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ پولیس شاہی دھنیف کے احکامات کی روشنی میں اور ایس پی پیٹرولنگ پولیس ملتان ریجن میڈم ہما نصیب کی ہدایت پر پیٹرولنگ پوسٹ نوری لال کے انچارج اسسٹنٹ سب انسپیکٹر آصف محمود کی سربراہی میں گیلے وال کے مختلف علاقوں میں وسیع پیمانے پر شجرکاری کی گئے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر آصف محمود نے دیگر افسران کے ہمرا پودھے لگا کر شجرکاری مہم کا آخاز کیا اس موقع پر پیٹرولنگ پوسٹ نوری لال کے دیگر افسران اور اہل علاقہ نے بھی کثیر تعداد میں پودھے لگائے آگے بڑھیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ میلسی کے نواحی علاقے میں پولیس کی چیکنگ کے دوران کاروائی مردہ مرخیوں سے بھرا مینی ٹرک پکڑا اور مردہ مرخیاں شادی ہالز میں فراہم کرنا تھی آگہ کریں گے آپ کو کہ میلسی کے نواحی علاقے میں پولیس نے مردہ مرخیوں سے بھرا مینی ٹرک پکڑ لیا ملزمان مردہ مرخیاں شہر کے شادی ہالز میں فراہم کرنے آ رہے تھے پوٹری فارم مالک نے مردہ مرخیاں درمیان والے پنچرے میں ڈال رکھی تھی ملزمان پہلے بھی کئی مرتبہ مردہ مرخیاں شادی ہالز اور کسابوں کو فروخت کر چکے ہیں تین ملزمان کو گرفتار کر کے پولیس نے کاروائی بھی شروع کر دی ہے اور یہاں پھر آپ کو بتائیں کہ اکارا میں دیپالپور روڈ پر تیز رفتار جان لے گئی خوفناک حادثے میں تین افراد زندگی کی بازی ہار گئے ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو اسپتال منتخل کر دیا اکارا دیپالپور روڈ پر ہنیف رائس مل کے قریب پرک اور چنگچی رکشے میں تسادم ہو گیا حادثے کے نتیجے میں رکشے میں سوار تین افراد زخمی و کتاب نال آتے ہوئے موقع پر جان بحق ہو گئے جبکہ دو مرد اور دو خواتین سمیت چار افراد زخمی ہوئے جان بحق ہونے والوں کی شناخت فاروق شہناز اور عمران کے ناموں سے ہوئی ہے اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ مامو کانچن علاقہ تھانا مامو کانچن میں دو مختلف ڈکیتی کی بار داتو میں شہریوں سے لاکھوں روپے چھین لیے گئے آگہ کریں کہ آپ کو کہ دو نامالو موٹر سائیکل سوار مسلح ڈاکوں نے مرید والا روٹ پر ناکہ لگا کر کار سوار شخص محمد سلیم کو گن پوائنٹ پر ہو کر تین لاکھ روپے نخدی چھین لیے دوسری واردات کمالیہ روٹ پر کار سوار شخص سلیمان شہزاد کے ساتھ ہوئے ملزمان گن پوائنٹ پر ہو کر دو لاکھ ستر ہزار روپے نخدی چھین کر فرار ہو گئے خبر دیں گے آپ کو مصطفی آباد سے مصطفی آباد میں وابڈا سب ڈیویشن میں ایس ڈی او کے خلاف احتجاج جاری ہے مزید احبال جانتے ہیں واحد ملک سے جی واحد ملک اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ اس وقت احتجاج کی کیا صورتحال ہے آج جی بلکل میں اس وقت مصطفی آباد سب ڈیویزن میں موجود ہوں جہاں پر ہے جو سب ڈیویزن مصطفی آباد کے ملازمین نے احتجاج اور درنا دیا ہوا ہے ایس ڈیو وابڈا کے خلاف اور جو ملازمین ہیں کام چور ملازمین ہیں ان کے خلاف درنا دیا ہوئے اس وقت میرے ساتھ ملازمین موجود ہے یہ مزید ان سے جانتے ہیں ان کے قیام طالبات ہے اور یہ درنا انہوں نے کیوں دیا ہوا ہے یہ سلام علیکم جی ہم نے احتجاج اور درنا اسی لیے دیا ہے کہ ہمارے اس سب ڈیویزن میں کچھ ملازم ایسے ہیں جو بلکل کام نہیں کر رہے اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو ڈبل ڈیوڈیاں کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے وہ آئے روز ان کے ساتھ جیسے کہ اب باہر گرمی کا سیزن شروع ہو رہا ہے لوگوں کی سپلائی متواتر نہیں چل رہی ایک دو بندے تو نہیں پوری سب ڈیویزن یا سسٹم کو چلا سکتے اور یہ سب مل جل کر ہی یہ کام ہو سکتے ہیں ہمارا بار بار ایسٹریل صاحب سے یہی تنازہ چل رہا ہے ہم انہیں یہی بار بار روکیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ برائے میر بانے یہ جو آدمی جو فارق پھی رہے ہیں جن کی کوئی بھی ڈیوڈی نہیں ہے اور یہ محکمے کی ڈبل تنخواہ لے رہے ہیں محکمے کا بھی نقصان کر رہے ہیں ہمارا ان سے یہی مطالبہ ہے کہ آپ ان سے ان کی ڈیوڈی لیں جو ان کی ڈیوڈی ہیں وہ ان کو دویں وہ پتہ نہیں کیوں ان کے آرڈر کرنے سے ایک ریزہ ہیں انہیں کیا مجبوری ہیں ہیں ہمیں نے یہ سمجھ میں آئی اسی سلسلے میں آج ہماری سبڈوزن کے اگر ایک سو دس ملازم ہیں اسے سو ملازم اسی سلسلے میں بیٹھا ہے کہ ان سے کام لیا جائے ہمارا ان کے ساتھ یہی مطالبہ ہے کہ ان بندے جو وارہ پھی رہے ہیں جو فارق پھی رہے ہیں جو بار کرپشن کر رہے ہیں ان سے ان کی ڈیوڈییں لیں جو ان کی ڈیوڈی ہے ان سے ان کا کام لیں ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں ہے اور محکمے کی بہتری کے لیے کام کریں اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ گوچر خان کے قریب خیبرملٹرین کی بوگی میں آگ بھڑا گٹھی ریسکیو اہلکاروں نے آگ پر قابو پا لیا آگ لگنے سے لاکھ روپے کا نقصان ہوا آگہ کریں کہ آپ کو کراولپنڈی چانے والی خیبرملٹرین کی آخری بوگی میں بھائی خان کے قریب اچانک آگ بھڑا گٹھی ریسکیو فائر فائٹرز نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا ریسکیو سرائے کے مطابق آگ کارگو سامان والی بوگی میں لگی جس سے سامان جل گیا تاہم کوئی جانے نقصان نہیں ہوا کولنگ کا عمل دو گھنٹے جاری رہا آگ شاک سرکٹ کے باعث لگی جس سے پچاس لاکھ کا نقصان ہوا ریسکیو کے بروقت ایکشن سے مزید نقصان ہونے سے بجھ گیا ریسکیو آپریشن میں پانچ گاڑیوں نے حصہ لیا اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ چوک سرور شہید میں وزیراعال پنجاب سردار اسمان مزار کی ہدایت پر پنجاب بھر کی طرح زلے بھر میں کھلی کا چہریاں بھی لگائی جا رہی ہیں آگہ کریں گے آپ کو کہ تھانہ سرور شہید میں ڈی پی او مزفرگڑ حسن اقبال کی جانب سے کھلی کا چہری کا انعقاد کیا گیا کھلی کا چہری میں ڈی ایس پی کوٹ ادو امجد اقبال بھی موجود تھے ڈی پی مزفرگڑ حسن اقبال کا کہنا تھا کہ کھلی کا چہری کا مقصد عوام کی دہلیس پر انہیں انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے سائلین کے سوالات کے جواب دیئے گئے اور موقع پر سائلین کی مشکلات کو حل کرنے کا حکم جاری کیا گیا اور عوام کی جانب سے ان کے اس اخدام کو خوب سراہا گیا عوام کی جانب سے یہی کہا گیا کہ کھلی کا چہری کا انعقاد کرنا چاہیے تاکہ عوام کو انصاف ان کی دہلیس پر مل سکے اور خبر شامل کریں گے چشتیاں سے تو آگہ کریں آپ کو کہ چشتیاں ڈی پی او بہاول اگر قدوس بے کی خصوصی ہدایت پر تھانہ سٹی اے ڈی ویشن کی منشات پر ہو چکے خلاف بڑی کاروائی مشکوک کار سے چارس برامت کر لی چشتیاں میں ڈی پی او قدوس بے کی خصوصی ہدایت پر تھانہ سٹی اے ڈی ویشن کی بھرپور اور کامیاب کاروائی دورانے گشت سب انسپیکٹر نصیر احمد نے باہو چوک کے قریب سبسی منڈی روڈ سے آنے والی گاڑی سے دورانے تلاشی چرس کے پیکٹ برامت کر لی ڈی پی او قدوس بے نے کاروائی پر پولیس افسران کو شہاباش دی اور کہا کہ جرائم کو کنٹرول کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے مزید خبروں کو بھی شہرنامے کا حصہ بنائیں گے ایک چھوٹے سپڈے کے بعد آپ رہیے شہرنامے کے ساتھ شہرنامے میں خبروں کے سلسلے کو آکے بڑھائیں گے اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ گجرات میں شہریوں کی دہلیس پر انصاف فراہم کرنے کے لیے تھانا کڑیاں والا میں کھلی کا شہری کا انعقاد کیا گیا آگہ کریں گے آپ کو کہ ڈی پی او گجرات عمر سلامت ڈپٹی کمیشنر سیف انبر چبا اور ایم پی اے شجاعت نواز نے شہریوں کے مسائل سننے کے لیے کھلی کا شہری کا انعقاد کیا جس میں کڑیاں والا اور گردو نواز سے بڑی تعداد مسائلی نے شرکت کی اس موقع پر اے سی گجرات ڈی ایس پی صدر سرکل اور ایس ایچ اوس بھی موجود تھے کڑیاں والا اور گردو نواز سے آئے ہوئے شہریوں کے مختلف نوائیت کے مسائل افسران نے فردن فردن سنے اور موقع پر ہی شہریوں کے فوری دادرسی کے لیے متعلق افسران کو خصوصی احکامات بھی چاری کیے ڈی پیو گجرات نے اس موقع پر کہا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اور ان کی دہلیس پر انصاف فراہم کرنا ہماری اولین ترجی ہے اور اب روح کریں گے لئیہ کا تو آگاہ کریں گے آپ کو کہ لئیہ میں انٹی کرپشن کی کارروائی کے دوران محکمہ زراد کے آفیسر محمد زبیر کی گرفتاری پر سیلز ایسوسییشن اور محکمہ زراد کے ملازمین کا تھل چوک پر احتجاج لئیہ میں انٹی کرپشن کی کارروائی کے دوران محکمہ زراد کے آفیسر محمد زبیر کی گرفتاری کے خلاف سیلز ایسوسییشن اور محکمہ زراد کی ملازمین نے تھل چوک پر احتجاج کیا مظاہرین کا کہنا ہے کہ منصوبہ بندی کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ کہرورپکہ میں ساٹھ سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کو عالمی بابا دے دیے جانے والے کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا عمل آج سے جاری کر دیا گیا ہے کہرورپکہ میں ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین آج سے لگائی جا رہی ہے گورنمنٹ ڈگری کالج کہرورپکہ میں بنائے گئے ویکسینیشن سنٹر میں افتتاح کر دیا گیا ہے اسسٹین کمیشنر کہرورپکہ نایم بشیر نے ساٹھ سال کے افراد کو کرونا ویکسین لگا کر افتتاح کیا اب تک چار سا ویکسین کہرورپکہ میں پہنچا دی گئی ہے اسسٹین کمیشنر کہرورپکہ نایم بشیر کا کہنا تھا کہ پہلے مرلے میں پیرہ میڈیکل سٹاف اور ڈاکٹرز کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے ڈگری کالج کہرورپکہ بوائز میں جو ہے پندرہ بیڈ اور تین کانٹرز بنا دیا گئے ہیں آج سات افراد کی ویکسینیشن کی گئی ہے ساٹھ سال کے افراد پہلے اپنے آپ کو ریجسٹر کروئے ہیں میڈیا کے ذریعے شہریوں میں اگائی دی جا رہی ہے نوجوان اپنے ساٹھ سال سے زیاد والدین اور رشتداروں کی ویکسینیشن کروئے ہیں ویکسینیشن کے ذریعے مساجد اور بزاروں میں اگائی کے لیے اعلانات کروائے جا رہے ہیں ایمیسی ڈاکٹر کمر حفیظ نے بتایا کہ ساٹھ سال سے زیاد عمر کے افراد کو چینیز کمپنی کی تیار کردہ ویکسین سائنو فارم لگائی جا رہی ہے ویکسینیشن کرنے والے شہریوں کو اپنا شراختی کارڈ نمبر گیارہ سٹھ سٹھ پر جو ہے بزریعہ ایس ایم ایس بھیجنا ہوگا جس سے جو ہے وہ ریجسٹر ہوں گے کیمرہ ٹیم ناشر اسلام کے ساتھ حسنین خارند میٹرو ونیوز کیر اڑپکا اور خبر دیں گے پتوکی سے پتوکی میں شب مراج کے سلسلے میں عزیم الشان سیرت سراج منیر کانفرنس مناخت کی گئی جس میں ملک نامور و ہر دل عزیز خطیب حضرت مولانا کاری محمد ناصر مدنی نے شرکت کی آگہ کریں گے آپ کو کہ پتوکی میں شب مراج کے سلسلے میں عزیم الشان سیرت سراج منیر کانفرنس مناخت کی گئی جس میں ملک نامور و ہر دل عزیز خطیب حضرت مولانا کاری محمد ناصر مدنی نے مشبہ میراجی فضلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میراج کا واقعہ پوری انسانی تاریخ کا ایک ایسا عظیم مبارک اور بینظیر موجزہ ہے جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے کاثر ہے خالق کائنات نے اپنے محبوب کو دعوت دے کر اپنا مہمان بنانے کا وہ شرف عظیم عطا فرمایا جو نہ کسی انسان کو کبھی حاصل ہوا ہے اور نہ کسی مقرب ترین فرشتے کو حاصل ہوا ہے بے شک عصرہ و میراج اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ایک ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور اللہ کے نصیق ان کی بلند مرتبے کی دلیل ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ ڈی پی او اکارا فیصل شہزاد کی کرونا سے شہید کونسٹیبل نور سلطان ڈوگر کے گھر آمد اہل خانہ سے انہوں نے تازیت کی اگہ کریں آپ کو کہ ڈی پی او اکارا فیصل شہزاد کی کرونا سے شہید کونسٹیبل نور سلطان ڈوگر کے گھر آمد کونسٹیبل کے اہل خانہ کے ساتھ تازیت کی مرہوم کے روح کے حصال سواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی کونسٹیبل نور سلطان ڈوگر پچیس پروری کو کرونا سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے نور سلطان ڈوگر کے سو گاوران میں دو بیٹیاں بیوی ماں باپ اور تین بھائی شامل ہیں اس موقع پر ڈی پی او فیصل شہزاد کا کہنا تھا کہ نور سلطان ڈوگر اکارا پولس کا سرمایہ تھا نور سلطان ایک نیڈر مہنتی اور بہادر کونسٹیبل تھا ڈی پی او فیصل شہزاد کی محق میں پولس کے متعلق افسران کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ نور سلطان کے تمام واجبات جلد از جلد ادھا کیے جائیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ گردو کے امراض کے عالمی دن کے موقع پر ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر ہسپتال چکوال میں عبام الناس میں گردے کی بیماریوں کی تشخیص اور ان بیماریوں کے بارے میں آگاہی اور شعور بیدار کرنے کے لیے خصوصی آگاہی ووک اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا چکوال ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں آج گردو کی صحت کی عالمی دن کے موقع پر ایک سیمینار اور ووک کا انعقاد کیا گیا اس سیمینار کا مقصد لوگوں میں گردو کی صحت اور اس بیماری سے بچاؤ کے بارے میں آگاہی دینا تھا اس موقع پر چیف ایکزیکیٹیف افسر ہیلتھ ڈاکٹر سعادت علی خان پی آر او ڈاکٹر رسلان یاکوب ڈی ایم ایس ڈاکٹر صدام حسین اور دیگر سینئر ڈاکٹرز اور عملے نے شرکت کی ڈاکٹر سعادت علی خان اور ڈاکٹر مختار سرور خان نے آسی نے بتایا کہ گردو کی بیماری سے بچنے کے لیے صاف پانی کا استعمال بہت ضروری ہے اور جتنا ہو سا کہ سوفٹ ڈرنگ کا استعمال کم سے کم کریں ڈاکٹر محمد امجند علی یورولیسٹ ڈی ایچ کیو اسپطال چکوال نے بتایا کہ دو کروڑ سے زائد پاکستانی شہری گردو کے امراض میں مبتلا ہیں اور تقریباً بیس ہزار سے زائد پاکستانی شہری گردو کے امراض کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں گردو کے امراض کی دو بڑی وجہات ہائی بلیڈ پریشر اور زیابتی سے ان دونوں بیماریوں کو اچھے سے کنٹرول کر کے گردو کے امراض سے بچا جا سکتا ہے اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ فتح پور میں سرائی کی وسیف کی مشہور ڈیش سوبت کے چرچے، روٹی، بکرے، مرخے اور بٹیر سے تیار ہونے والی یہ ڈیش ہر کسی کی پسندیدہ بن گئی ہے مزی جانتے ہیں فتح پور سے محمد اسلام سے جی محمد اسلام بتائے گا کہ کتنی مشہور ہے یہ ڈیش جی ہم اس وقت موجود ہیں فتح پور بانشاللہ ہوتل پر ویسے تو ان کے کھانے سبھی لذیذ ہوتے ہیں لیکن جو سوبت کا مزہ ہے وہ لوگ پورے ڈسٹک سے لوگ یہاں پر آتے ہیں صرف سوبت کھانے کے لیے وہ بڑے گوشتیں بنائی جاتی ہے اس وقت میرے ساتھ کچھ سوبت کے شکین لوگ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جی بلکل ہم سپیشلی چک سے آیا ہیں سوبت کھانے کے لیے یہاں پر جو سوبت کا جو ٹیسٹ ہے وہ اپنا ہی ٹیسٹ ہے کیونکہ جہاں پر جو پہلے ہم سوبت کھاتے تھے وہ بلیلر سے تیار کی جاتی تھے لیکن یہاں پر جو سوبت تیار کی جاتی ہے وہ بیپ سے تیار کی جاتی ہے بڑا گوشتیں اسمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا جو مزہ ہے وہ اپنا ہی مزہ ہے ہم دوستوں کو بھی کہیں گے کہ وہ اس ہوتل کا ضرور ویزٹ کریں اور یہاں آگر سوبت کھائے کیونکہ ان کا ایک اپنا ہی ٹیسٹ اور اپنا ہی مزہ ہے جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ ان کی سوبت کا ایک اپنا ہی میار ہے اور اپنا ہی مزہ ہے محمد اسلام علیکم میٹرو وان نیوز فتح پور لیا جی اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ لیاقت پور تھانا سٹی کی حدود میں ڈاکٹر اکرم کی ایک شخص اور ایک عورت پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو ڈاکٹر تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں آگر کریں گے آپ کو کہ لیاقت پور تھانے کی حدود میں ڈاکٹر اکرم کی ایک شخص اور ایک عورت پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر اکرم کس طرح ان لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں نوجوان کو بچانے کے لیے بی بی کی کوشش بھی ناکام بچوں کی چیخ و پکار پر بھی سنگ دل ڈاکٹر کو رحم نہ آیا تشدد کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی اور اب روح کریں گے سادق آباد کا تو آگہ کریں آپ کو کہ سادق آباد میں چار بچوں کا باپ محمد علی بیروزگاری اور غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر خود سوسی کرنے پر مجبور ہو گیا متاثرہ خاندان نے حکومت اور مخیر حضرات سے مدد کی اپیل کی ہے سادق آباد کے علاقے عوامی کالونی کا رہائشی یہ خاندان بیروزگاری اور بھوک سے تنگ آ کر خود سوسی کرنے پر مجبور ہے چار بچوں کا باپ محمد علی رنگ ساسی کا کام کرتا تھا اور محنت مزدوری کر کے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا تھا دو سال قبل محمد علی کی روڈ ایکسیڈنٹ میں ٹانگ ٹوٹ گئی جس کی وجہ سے گھر موجود جمع پونجی علاج پر خرش کر دی گئے جبکہ محمد علی کی بیوی بھی سانس اور دل کے مرز میں مبتلا ہے غربت سے تنگ محمد علی کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا ہے تو ہم اپنا علاج کہاں سے کرائیں متاثرہ خاندان نے میرا نام محمد علی ہے سادکابات کا میری عائشی ہوں میرا مکان کرائے پہ ہے دو سال بیلے میری ٹانگ ٹوٹ سکی تھی جس کا اندر میرا خرچہ سارا اس ٹانگ پہ لگ چکا تھا میں رنگ کا مزدور آدمی ہوں اور لہٰذا میں بہت پریشانہ میری گھر والی کو دل کا مسئلہ ہے اسطما بھی ہے ان کو سانس بھی چڑتا ہے اور کافی مرتبہ میں نے ان کا علاج کروایا جو بھی میری جمع پنجی تھی کچھ میری ٹانگ پہ لگئے کچھ گھر والی پہ لگئے ابھی میرے یہ حالات ہیں کہ میں اپنی بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے بڑا پریشان ہوں تو ریکویشٹ ہے کہ میری نا مختلف حضرات سے بھی اور پاکستان کے وزیراعظم سے بھی اور پاکستان کے وزیراعالہ سے بھی اور میری مربانی کر کے میری مدد کی جائے جب مجھے زندگی سے بچا لیں میں موت سے کافی مرتبہ میں نے ایسی کوشش کیا کہ میں خود خوشی کرلوں کہ میرے پاس اپنے بچوں کے لیے بھی پیسہ نہیں ہوتے گے ان کو میرے روٹی کھلا دوں میں بہت پریشان ہوں لہٰذا میں بھی ٹانگ میں ابھی بھی تکلیف ہے میری گھر والی کوئی بڑا مسئلہ مسئل ہے میں بہت پریشان ہوں میری پاکستان کی حکومت سے اور پاکستان کے بیت الامال سے بھی مرکوشٹ کرتا ہوں کہ میری مدد کریں جیسے بھی ہیں مربانی کریں میں بہت پریشان ہوں مجھے زندگی چاہیے مجھے موت نہیں چاہیے میرے اپنے بچوں کے لیے مربانی کریں بس مربانی شہرامے سے فی الوقت اتنا ہی مزید قبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو نیوز